تحریک انصاف کے جلسے میں خواتین سے بدتمیزی کا معاملہ زور پکڑتا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ترجمان نئی ملحقہ کہنا ہے کہ لاہور میں ہونے والے جلسے کے دوران خواتین سے بدتمیزی نون لیگ کے گنڈوں نے کی وہ اسلام آباد میں صحافیوں سے باتشیت کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے گنڈے بھیجے سے کل یہ اس کی تصدیق ہو چکی ہے اور ہم اس کے خلاف ایف آئی آر لوج کر رہے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے نون نے کہ ہمارے جلسوں میں گبر کی جائے جتنے بھی جلسے ہوں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ جلسے ہیں ہی نواز شریف صاحب کے خلاف اور وہ تہہ کر چکے ہیں کہ ہمارے جلسوں میں کسی نہ کسی قسم کی بدمذگی پیدا کی جائے خواتین کے حوالے سے میڈیا کے حوالے سے تو میں ان کو متنبع کرتا ہوں پنجاب کے حکومت کو کہ اپنے گنڈوں کو کنٹرول کریں ورنہ اگر ہماری طرف سے کوئی اس کا ردعمل آیا تو ان کو پچھانا پڑے گا پولیس کی سیکیورٹی جیسے ہی عمران خان صاحب سٹیٹ سے اترتے ہیں نا پولیس کی سیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے اسی پر بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر قانون پنجاب رانہ صلاح اللہ نے رانہ صلاح اللہ صاحب پی ٹی آئی کے ترجمان نائم الحق کے جانے سے الزان لگایا گیا ہے کہ لاہار میں ہونے والے جلسے کے دوران خواتین سے بتتمیزی نون لی کے گنڈوں نے کی کیا کہیے گا دیکھیں وہ کراؤڈ جس کراؤڈ کو جو ہے وہ ایک گھنٹہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آہ یعنی خطاب کرتے رہے وہی کراؤڈ جو ہے وہی عباش لوگوں کا کراؤڈ جو کہ ان کے جلسے بھرتا ہے وہی کراؤڈ آکے حملہ آور ہوا ہے وہ خواتین کے انکلوجر کے اوپر اور وہاں پہ پولیس موجود تھی دوسرے لوگ موجود تھے اور انہیں بیش بچاؤ کی جو ہے کوشش کی ہے ان تمام گنڈوں کے دلوں میں جو ہے وہ پی ٹی ہے کے جڑے ڈالے ہوئے تھے اور اوپر سے جو ہے وہ انہوں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی پیچز لگے ہوئے تھے اور یہ خاردار تاروں کے حسار میں انہوں نے خواتین کو بٹھایا ہوا تھا تو یہ تو ان کو تو پہلے سے پتا تھا کہ کس قسم کا کراؤڈ ان کے جلسے میں آتا ہے تو یہ ان کی ذمہ داری تھی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور وہ فوٹیج کی بدد سے ان کی شناخت جو ہے وہ پولیس کر رہی ہے نادرہ کی مدد سے ان انہوں کو گرفتار کر کے ہم پورے میڈیا کے سامنے لیں گے پتا چل جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کان سے یہ جو ہے وہ آئے تھے اور جو منتظمین تھے اس جلسے کے اور عمران خان صاحب خود جو ہے وہ ایک سہولتکار اور ایما کے طور پر اس مقدمے میں ان کو شامل تبدیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیوں اس قسم کا جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ محول پیدا کیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ خواتین کو زمین پہ گرایا گیا اور کوئی زخمی کیا گیا اور یہ بچت ہو گیا خلانہ خاص تھا اگر اس سے ان کو بڑا واقعہ ہوتا تو اس کی بڑی بدنامی ہوتی پورے ملک کی یہ انہوں نے ایک عجیب یعنی انٹرٹینمنٹ شو اب یعنی تقریر ختم کر کے کہنے جی اب آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے اب را 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 جائے نا وہ آپ کو کانا سنائیں گے یعنی عجیب انہوں نے جو ہے یہ جلسوں کا ایک نیای طریقہ کار انہوں نے نکالا ہے سیاسی جلسوں کا اور وہاں پہ پھر جس طرح سے یہ وہاں پہ گیترنگ کرتے ہیں تو میں سکتا ہوں کہ یہ ذمہ دار ہیں اس سے ساری صورتحال کے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پنجاب حکومت اور پوریس جو ہے وہ باتور اکشن لیں اچھا رانا سنولا صاحب نائم الحق نے یہ بھی کہا کہ امران خان جیسے ہی سٹیج سے اترتے ہیں پولس سیکیورٹی غائب ہو جاتی ہے کیا حکومت کی طرف سے ایسے کوئی احکامات دیے گئے ہیں پولس کو جی بالکل ایسے کوئی احکامات نہیں ہے اور باقی جو فوٹیج ہے جو فوٹیج کل چلی ہے تمام چینل کے اوپر جس وقت یہ لوگ حملہ آور ہوئے ہیں خواتین کے اوپر تو آپ اس فوٹیج کو دیکھ لیں کہ آیا وہاں پہ پولیس آپ کو نظر آرہی یا نہیں آرہی اور پولیس کی جو خواتین آفیسر اور جو اپنا کانسٹیبلسی ان کو بھی دھکے بارے گئے ان کے اوپر بھی جو ہے یہ حملہ آور ہوئے تو پولیس تو وہاں پہ موجود تھی پولیس اگر نہ ہوتی تو شاید کوئی اور جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سو ساک واقعہ جو ہے وہ ہو جاتا اچھا رانہ سناؤلہ صاحب نئے پاکستان کے نعرے لگائے جاتے ہیں چند گھنٹوں کے جلسے میں خواتین کو سیکیاریٹی تو دی نہیں جا سکتی تو اتنے بڑے پاکستان کو کیسے سنبھالا جائے گا دیکھیں یہ تو اب ساری چیزیں جو ہے یہ کل ایکسپول ہو گئی ہیں کہ کل عمران خان صاحب وہ جب تقریر کرنے کے لیے اٹھے ہیں ان کے دائیں جو ہے وہ ایک ایسے صاحب بیٹھے تھے جن کی بہون ملک انویسمنٹ ہے جنہوں نے انتیس لاکھ رپے میں ترتالیس کروڑ رپے کی جائدات خریدی ہے وہاں پہ تو یہ نسخہ عمران خان صاحب کو انہیں بتا کے قوم کو بتانا چاہیے کہ کس طرح سے انتیس لاکھ میں ترتالیس کروڑ کی جائدت خریدی جاتی ہے دوسری طرح جو صاحب بیٹھے تھے ان کے بیٹوں کے آفشور کامپنیز ہیں وہاں پہ ان آفشور کامپنیز میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بھی بے نامی کے طور پر انویسمنٹ ہے اور وہاں سے اٹھ کے وہ قوم کو باشن کے آ دے رہے تھے کہ یہ آفشور کامپنیاں حرام ہیں وہاں جہاں سے دولت ادھر منتقل کی جائے یہ کتنے شرم کی بات ہو جن کے بعد سے تم بیٹھے اٹھ کے آئے ہو ان کو شرم در آؤ وہاں پہ بیٹھے آپ کو شرم بانی چاہیے تھی تو یہ تو کل قوم نے ان کا جو ہے وہ بلکل چیرہ جو ہے وہ پوری طرح سے دیکھا ہے کیا ان کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں اور آج آپ دیکھیں کہ آج سارے چور ملکے جو ہے وہ چور چور کا شور مچانے کے لیے جو ہے وہ ایک جگہ پہ کٹھے جی وہ شکریہ رانہ سناولہ صاحب